نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں کہاں پہاں پر نبی نبی ہے ارے جہاں جہاں ہے سیدھے حضرت دل خیر آبادی صاحب ہوں گے اور چچا آپ کی فرمائش اب سیدھے سیدھے کوئی نہیں آسکتا کرونا بھی نہیں آسکتا ہے بیچ میں آپ کے بیچ میں انشاءاللہ مکرمی سامین صرف کون نہیں آسکتا ہے بتا دوں آپ نے راہت اندوری کا نام کتنے لوگوں نے سنا ہاتھ اٹھا کے بتا ہے جی ماشاءاللہ تمام لوگ دعا کرے کہ اللہ ان کے قبر کو نور سے منور کرے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے ان کی ایک غزل تھی بولاتی ہے مگر جانے کا نہیں سنیں تمام لوگوں نے سنا ہے لوگ آج کل دیکھتے ہیں ٹی شیٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے بولاتی ہے مگر جانے کا نہیں کیپ پہ لکھا ہوتا ہے بولاتی ہے مگر جانے کا نہیں ہم اور دلخیر آبادی صاحب گورکپور سے آ رہے تھے اسٹیشن پہ ایک لڑکے کے پینٹ پہ لکھا ہوا میں نے دیکھا بولاتی ہے مگر جانے کا نہیں میں اس کی تضمین کرتا ہوں چار مصرے آپ تک پہنچاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں چار مصرے پڑھتا ہوں دل بھائی سنیے گا اور یہاں پہ محراز صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کی بھی دعائیں چاہتا ہوں نسیم صاحب آپ کی بھی دعائیں چاہتا ہوں اور مفتی خالد صاحب میرے استاز کی طرح چار مصرے پڑھتا ہوں سنیے گا کہ موت برحق ہے مومن کا ایمان ہے موت برحق ہے مومن کا ایمان ہے وقت سے پہلے ہے موت آنے کا نہیں موت برحق ہے دعائیں چاہتا ہوں اگر شیر پہنچ جائے تو حمد افضائی کیجئے گا مولانا لطف الرحمان صاحب کہ موت برحق ہے مومن کا ایمان ہے وقت سے پہلے ہے موت آنے کا نہیں اور ہم نے سینے پہ لکھا ہے صلح اللہ اب کرانے سے ہم کو ڈرانے کا نہیں ہم نے سینے پہ لکھا ہے موت برحق ہے مومن کا ایمان ہے وقت سے پہلے آنے کا نہیں ہم نے سینے پہ لکھا ہے صلح اللہ آپ کرونا سے ہم کو آنے کا نہیں آئیے میراز صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کو میں بتاؤں اطلاع کے لیے کہ مختلف جمعوں سے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے بہت دنوں کے بعد قیادت میرے ہاتھوں میں آنا چاہتی ہے بلکہ ہم سب کے ہاتھوں میں آنا چاہتی ہے اگر آپ نے ذرا سے غفلت کر دی آنکھ کو بند کر لیا آپ نے تو یقین جانیے بہت پچھتائیے گا مختلف علاقے سے لوگ آئے ہوئے ہیں میں ذاتی طور پر ان کی شخصیت کا قائل ہوں اور میں آپ کو اعتماد کے ساتھ ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے دامے درمے سخنے یعنی جان مال عزت عبر تمام چیزوں کو اگر استعمال کیا میراز صاحب کے لیے تو انشاءاللہ ہم اور آپ مایوس نہیں ہوں گے ایک انڈا لیڈر اور ایک انڈا قیادت ہم اور آپ بہت جلد پانے والے انشاءاللہ چار مزرے پڑھتا ہوں آپ کے حوالے سے ان کا نعرہ کیا ہے چار مزرے پڑھتا ہوں سنیے گا میراز صاحب کی آواز بن کے چار مزرے پڑھتا ہوں تمام لوگوں کی دعائیں چاہتا ہوں اگر سچ بات کہتا ہوں شکریہ نبازش کرم سنیے گا شیر سنیے گا شیر سنیے گا چار مزرے پڑھتا ہوں کہ شاعر کہتا ہے کہ پہلے یہ بتاؤ نفرت کرنے والا کون ہے میراز صاحب کی آواز بن کے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ پہلے پہلے یہ بتاؤ نفرت کرنے والا کون ہے پھر بتاؤ ذہن میں وش بھرنے والا کون ہے پہلے یہ بتاؤ نفرت کرنے والا کون ہے پھر بتاؤ ذہن میں وش بھرنے والا کون ہے اور جاکے کہ دو آنسو بہا دو amental جاکے دو آنسو بہا دو تم بھی ان کی علاج پر یہ نہ دیکھو یہ نہ دیکھو حادثے میں مرنے والا کون ہے اور میراج صاحب کی یہ آواز ہے کہ سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ڈاکٹر سوریش صاحب آج کے ایک پرگرام کے لیے انہوں نے اکیس سو رپیا دیا ہے ایسے لوگ بھی ہندوستان میں موجود ہیں اور میراج صاحب تشریف رکھتے ہیں شیر سنیے گا مولانا آپ لوگوں کے حوالے سے پڑھتا ہوں کہ سختی تھوڑی لازم ہے پر پتھر ہونا ٹھیک نہیں ہندو مسلم ٹھیک ہے صاحب کٹر ہونا ٹھیک نہیں اب آئیے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے دل تک مشاعرے کے دل تک بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ عدب کے دل تک پہنچنا چاہتا ہوں مکرمی سامینے کرام آپ کو بتاؤں کہ انسان کے جسم میں پانچ وائٹل آرگن جن کو اردن میں آزائے رئیسہ کہا جاتا ہے آزائے رئیسہ کہا جاتا ہے انسان کے جسم میں ہوتا ہے ان میں سے ایک دل ہے آپ کو معلوم ہے کہ بغیر انسان کے دل کا تصور بغیر دل کے انسان کا تصور ناممکن ہے اور ناقص ہے اسی طرح سے مشاعرے کے دنیا میں عدب کے دنیا میں شیر و عدب کے دنیا میں اگر بغیر دل خیر آبادی صاحب کے آپ چاہتے ہیں کہ عدب مکمل ہو جائے تو شاید یہ غلط ہو جائے گا میں چلیے میں صرف دو شیر پڑھتا ہوں کہ کم سے کم دو دل تو ہوتے عشق میں کم سے کم دو دل تو ہوتے عشق میں ایک رکھتے ایک کھوتے عشق میں لیکن استاذ ناسخ جو بہت بڑے شاعر ہیں انہوں نے کہا کہ کم سے کم سو دل تو ہوتے عشق میں رفتہ رفتہ سب کو کھوتے عشق میں زوردار تعلیوں سے سواگت کیجئے حضرت دل خیر آبادی صاحب آپ کے خورتے ہیں ہلو 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 شکریہ جتنا مزار پہ چڑھانا ہے چڑھانا لے گئے اس لئے کہ میں پڑھوں گا تو مالا اولا اس کو یہ مضبوط ہے اس مالا دیجئے حضرات میں نے توپی اس لئے لگا لی ہے کہ انہوں نے ایک اس ناچیز کے بارے میں کہا کہ جہاں عدب مکمل میں تو ویسے ہی بے عدب آدمی ہوں ان لوگوں کی محبتیں ہیں جو اتنے بڑے بڑے جملے اس خاقصار کے لئے یہ آپ کی ذرہ نوازی کا بے پناہ شکر گزار ہو عدب نواز سامین اکرام نصیم صاحب انشاءاللہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر کمال پور کے تمام باکمال حضرات نے گنگا جمعی تہذیب کا ایک خوبصورت سا سنگم کمال پور میں دیکھنے کو مل رہا ہے قابل مبارک بات جناب سدام صاحب اور حضرت مولانا اسرافیل صاحب قاسم ادامت برکاتہوں قاری پرویز صاحب اور آج کے مشاعرے کے صدر باوکار ایک بہت ہی معتبر شخصیت اسٹیج پہ ابھی چند لمحے میں اسٹیج پہ تشریف فرما ہے سیاسی رہنما انشاءاللہ آنے والے وقت کا یہ بہت ہی خوبصورت نیتہ جو آپ کی گود سے نکل کر ہندوستان کا نام روشن کرے گا میری مراد جناب حضرت مراج صاحب وہی پہ نصیم صاحب ایک اور ایک بہت بڑا نام جناب حیدر علی صاحب جو ہر شاعر کو اپنی دعاوں سے اٹھ اٹھ کر کے نواز رہے تھے میرا جی چاہ رہا تھے کہ چار مصرے حسب معمول ناتے پاک کے پڑھوں اور بلکل یہ بھلے ہی چند لوگ بچے ہیں مگر یہ چار مصرہ ناتے پاک کا بلکل ایک تم تازہ ترین خدا کی قسم پہلی بار پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کھیچ لو بابو فوٹو ذرا میں بھی آؤں اس فوٹو کو کبھی میں نے کہا تھا میراج صاحب کہ صورت اچھی ہے تو تصویر بھی اچھی ہوگی پیچھے والے بھی شریک ہو جائیں کہ صورت اچھی ہے تو تصویر بھی اچھی ہوگی کھیچنے والے کی تقدیر بھی اچھی ہوگی رات اترا تھا کوئی چاند میرے آنگر میں خواب اچھا ہے تو تابیر بھی اچھی ہوگی خواب اچھا ہے تو تابیر بھی اچھی ہوگی ظاہر سی بات ہے آج سیلفی کا زمانہ ہے یہ ترقی کے دور میں اسٹیج تمام ماسٹر صاحب یہاں پہ وہی پہ علماء اکرام تشریف فرما ہے اور سیاسی رہنما ہے سیاسی رہنما کے لیے ایک مرتبہ آگے سے پیچھے تک اتنی زوردار تعلیہ بجائیے کہ ان کو احساس ہو جائے کہ یہ آنے والے دل کے ایمیل سی نہیں اس وقت خود یہ موجود ہے ایمیل سی کی شکل میں میں میران شاہب چار مصرے ناتے پاک کے میں نے بلکل تازہ مصرے حاضر کرتا ہوں اپنا اپنا بٹوہ نکال کر کے رکھ لیجئے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ بیٹھ جاؤ وہاں پہ تھوڑا سا ادھر گھوما دیجئے تاکہ مجھ کو سنانے کا کچھ اوق لقف آ جائے مائک لے لیجئے گا الگ کافیہ اور الگ ردیف میں یہ سننے میں آئے گا نیا مصرہ ہے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے خضا میں بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ سنیے گا سنیے گا دیکھئے ایک ایک ایٹم نیا مصرہ مولانا لطف الرامان صاحب مطف اٹھائیے گا مطلے میں کہ نبی کی نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں اللہ 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 کہ نبی کی نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں کہاں کہاں پر نبی نبی کہاں پر نبی نبی ہے کہاں کہاں پر نبی نبی ہے نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں کہاں کہاں پر نبی نبی ہے ارے جہاں 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 ہے خدا کی قدرت ہے جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت ہے وہاں وہاں پر نبی نبی ہے مائیک آپریٹر صاحب یہ قریب ہزار روپیے سے زیادہ اینام آ چکا ہے 500 کی نوٹ بھی ہے میں سب آپ کو دے دوں گا مگر آپ مائیک ایسا بنا دیجئے کہ شیر پڑھنے میں شرط مزہ آ جائے پھر مطلعہ حاضر کرتا ہوں لحظہ فرمایا کہ نبی کی شہرت میں کیا پتا ہو کہاں کہاں پر نبی نبی ہے کہاں کہاں پر نبی نبی ہے جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت وہاں وہاں پر نبی نبی ہے جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت ماشاء اللہ بہت شکریہ وہاں پر نبی نبی ہے اب ایک شیر خدا کی قسم علمی نظامت میں علمی حلقے میں دل خیر آبادی شیر حاضر کر رہا ہے میراج بھائی ہو سکتا ہے کہ یہ شیر آپ کے دل سے لے کر کے روح تک پہنچے گا روح سے لے کر دل تک ملاحظہ فرمایا کہ ازان کی کیا ہے قدر قیمت اللہ اللہ زائمت ہونے دی جگہا کہ ازان کی کیا قدر قیمت بلال حبشی سے کوئی پوچھے کہ کہاں کہاں پر نبی نبی ہے ازان کی کیا ہے قدر قیمت بلال حبشی سے کوئی پوچھے بلال حبشی سے کوئی پوچھے نبی نبی ہے عزا عزا میں نبی نبی ہے عزا عزا میں عزا عزا پر نبی نبی ہے بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ نے کیا محول بنا دیا جب ازان کی بات آگئی اللہ اللہ تو اب دل خیر آبادی چال مصرے نماز کے حوالے سے حدیث کرتا ہے کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں پیش کرتا ہوں بطور خاص اللہ حمال احضاء بننے کے خیال توبہ کا سنیے گا اس پہ آپ تعلیم بجا سکتے ہیں اس مصرے پر مگر دل سے بجائیے گا ملاحظہ فرمایا کہ خیال توبہ 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 خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا جاتا خیال توبہ خیال توبہ کا دل میں اگر اتر جاتا خیال توبہ کو خیال توبہ خیال توبہ میں اپنی گھر سے میں اپنی گھر سے نکل کر خیال خیال کے گھر جاتا کیا بات ہے زندہ بات ہے نکل کر خیال خیال کے گھر جاتا خیال خیال جاتا توبہ کو دل میں اگر اتر جاتا اگر اتر جاتا میں اپنی گھر سے نکلتا خدا کے گھر جاتا خدا کے گھر جاتا خدا کے گھر جاتا اللہ کہ تجھے خبر نہیں تجھے خبر نہیں سنیے گا مولانا لطف الرحمن صاحب کہ تجھے خبر نہیں چہرے پہ کیوں ہے بھولا کہ تجھے خبر نہیں چہرے مجھولا کہ میرے تمام دوست آئے ہوئے ہیں اللہ کرے اللہ کرے اور لو کہیں گے پیش کرتا ہو تمام کو شریک کرتا ہو کمال پورے میں لحظہ فرمائے کہ خیال توبہ کا دل میں آگر اتر جاتا میں اپنی گھر سے نکل کر خدا کے گھر جاتا تجھے خبر نہیں چہرے پہ کیوں ہے بھولا ہٹے تجھے خبر نہیں آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تجھے خبر نہیں چہرے دیکھئے ہے دلہ ہٹے نماز پڑھتا تجھے رہا تیرا نکھل جاتا چہرے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا امدہ مثال باہ باہ تمثیل بہت اچھی ہے نماز پڑھتا نماز پڑھتا تجھے رہا تیرا نکھل جاتا کیا بات کہتی ہو بھے زندہ بات اب چار مصرے حالات ہے